بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں کیجئے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پینکک کو یوز کرنے کے ڈیفرنٹ بہت ہی آسان طریقے جو شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ ٹرکس نہ پتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی افورڈیبل پرادکٹ ہے کرسٹین کا پینکک ہے اور اس کو کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس مزید پینکک بھی آپ کو میں دکھاؤں گی ان کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں پارٹی میک اپ لوگ کے ل لیے شادی فنکشن وغیرہ کے لیے آپ کی طرح سے برائیڈل بیس کیسے بنا سکتے ہیں پینکک کو یوز کرتے ہوئے اس کو یوز کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے بتاؤں گی کرسٹین کا یہ پینکک ہے اور اس کا شینڈ آئیوری ہے سیرو ایٹ شینڈ ہے اور یہ سب سے اچھی بات یہ اس پی ایف تھرڈی ہے آپ دن میں جو پوچھتے ہیں ایوری ڈی میک اپ کے لیے تو آپ ایوری ڈی میک اپ میں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائز بھی آپ کو سکرین پر شروع کر جو اور یہ بہت ہی افورڈبل ہے اس کو یوز کرنے کے دو طریقے ہیں اور یہ مجھ سے ٹوٹ گیا تھا گیا تھا یہ کافی ٹوٹ چکا ہے کچھ میں سکرچ کر کے یوز کر لیا تھا وہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں آپ فل مکسنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مکسنگ کرنی ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے کوئی بھی اس طرح کا آپ فلیٹ برش لے لے اور اس کو پانی میں ڈپ کر لے یا اس طرح سے اگر آپ کے پاس روز وارٹر سپری ہو تو آپ اس طرح سے سپری کریں اور ہلکا ہلکا پریس کریں اور پورے فیس کے اوپر آپ اپلائی کر لیں بہت ہی ہلکا ہلکا آپ نے اپلائی کرنا ہے بہت ہی زیادہ اپنے کونٹیٹی اپلائی نہیں کرنی ہے اگر آپ بہت ہی بھر کے پورے فیس کے اوپر آپ اس کی کونٹیٹی آپ بہت زیادہ لگا لیں گے تو وہاں آپ کی بیس پھٹ جائے گی فل فیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ نے بالکل لائٹ سی کوریج دینی ہے اور آپ نے بالکل اس کو بیوٹی بلنڈر سے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کو اپنے فل فیس کے اوپر آپ نے اپلائی کر لینا ہے بہت زیادہ اپلائی نہیں کرنا اور اس کو یوز کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سا کوئی آپ پک لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے پانی میں ڈپ کریں پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں بلکل بھی اس میں پانی کا ایک ڈراؤپ بھی باقی نہیں رہ جانا چاہیے بلکل ہلکا سا وہ ویٹ ہو جائے اس میں پانی بلکل بھی نہ رہے ہو اور آپ اس کے پینکک کے اوپر ہلکا ہلکا اس کو اپلائی کریں اور جب آپ نے لائٹ سی کوریج دی ہوتی ہے آپ نے بہت زیادہ اپلائ بیس اپلائی کی ہوتی ہے گرمیوں میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے بیس کو لاک کرنے کے لیے آپ اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں آئل فری ہے یہ بہت ہی اچھے سے آپ کی بیس کو سٹ کرے گا بیس کو لاک کرے گا اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات میں کلیر کر دوں کہ جب آپ اپنے پورے فیس کے اوپر پینکک یوز کرتے ہیں کچھ بھی یوز کرنے سے پہلے آپ ہلکی سی جیسے میں نے بتایا کہ ہلکا سا آپ برش کی مدد سے ہلکی سی کوریج دیتے ہیں پینکک سے اپنے پورے فیس فل فیس کے اوپر تو آپ کو کوئی بھی موسٹرائزر یا پرائمر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ صرف اپنے فیس کے اوپر پینکک اپلائی کریں بلکل لائٹ سا اور اس کے بعد آپ اپنی بیس بنائیں بیس کو اچھے سے سیٹ کریں اور پینکک اپلائی کرنے کے بعد آپ کوئی بھی بیس آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی فانڈیشن ہے لیکوڈ ہے یا سٹک فارم میں ہے پینکک کو یوز کرنے کے بعد بہت ہی لائٹ سی کوریج آپ نے فانڈیشن کی دینی ہے بہت زیادہ فانڈیشن اپلائی نہیں کرنی ہے بہت کم کونٹریٹی میں آپ نے اپلائی کرنی ہے اور آپ نے اچھے سے سیٹ کر لینی ہے بیس بہت ہی زبردست فلالس گلوسی سی آپ کی بیس بن جائے مرز میں پینکک کو یوز کرتے ہوئے اس طرح سے آپ بیس ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میتھڈ کیسا لگا امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی یہ زبردست لگے گا کسٹومائز برائیڈل بیس بنانے کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس طرح سے آپ کسٹومائز بیس بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو پر کومنٹ آیا تھا کہ اس کو ہم بنا کے ایک ہی بار بنا کے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں یا نہیں ریپلائی تو میں نے دے دیا تھا اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بنا کے رکھ دی تھی اور یہ اب ڈرائی ہو چکی ہے کیونکہ یہ وٹر کے ساتھ اس کے مکسنگ تھی اور اس میں روز آئل یا پھر سیرم ایڈ نہیں کیا گیا اور اگر آپ اس میں روز آئل یا سیرم وغیرہ بھی ایڈ کرتے ہیں تب بھی آپ زیادہ دن تک اس کو سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے تب بھی اس کی یہی کنڈیشن ہو جائے گی ڈرائی ضرور ہو جائے گا وٹر اس میں مک کر کے نہ رکھیں باقی آپ مکسنگ کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ نے یوز کرنا ہو جب آپ نے ریڈی ہونا ہو تب آپ اس میں وٹر یوز کریں روز وٹر یوز کریں مکسنگ کریں اور اپلائی کر لیں سٹین پینکک کے علاوہ کرائی لان پینکک ہے اور اس میں آل شیٹس موجود ہیں آفورڈیبل بھی ہیں اور اس کے علاوہ سمرز میں بہت زبردست آئل فری پینکک ہے گلمریس کا اس میں بھی آل شیٹس موجود ہیں اور سب سے زیادہ ایکسپینسیو اور کافی پولرز میں برائیڈلز وغیرہ کیلئے یوز ہونے والا کراجا پینکک ہے یہ فور سے فائف تھاوزنڈ روپیز میں آجاتا ہے اور یہ اٹلی کا برینڈ ہے اس کے علاوہ انڈین پینکک ہے انشاءاللہ اس پر میں ضرور ویڈیو بناوں گی اس کے علاوہ آپ کون سے پولرز ہیکس جانا چاہتے ہیں اور کن پرڈکس کے آنسٹ ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں میں پر ضرور ویڈیو بناوں گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ آسانی ویڈیو دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ